سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم رحمت اللہ سامین مکرم تین وقت ایسے ہیں کہ جن میں قرآن کریم کی تلاوت شروع نہ کرنا ہمارے لئے بہتر ہے اب وہ کون کون سے تین اوقات ہیں کہ جن میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت شروع نہیں کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور پھر اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کسرت کے ساتھ کی جاتی ہے تقریبا ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی قابل ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کئی کئی ختم قرآن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں میں نے دس ختم قرآن کرنے ہیں میں نے پانچ کرنے ہیں اور پھر ان کا جو مشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ختم قرآن ہونے چاہیے اب وہ پڑھ کیسے رہے ہیں اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی بعض لوگ تو قرآن کریم کھول کر دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں زبان سے الفاظ ادا ہی نہیں کر رہے ہوتے تو یہ یاد رکھئے جو ہمیں سواب ملنا ہے وہ تلاوت کرنے پر ملنا ہے اب تلاوت کہتے کسے ہیں تلاوت کہتے ہیں زبان سے الفاظ ادا کر کے پڑھنے کو جب ہم زبان سے الفاظ ہی ادا نہیں کریں گے تو پھر تلاوت کیسے ہوگی سواب کیسے ملے گا اس لئے یہ ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھیں تھوڑی آواز میں حروف کی ادایگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں اور پھر آپ اس طرح سے حروف کی ادایگی کے ساتھ جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ سواب ملے گا اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمت اور فضل نصیب ہوگا اس لئے آپ زیادہ ختم کرنے کا مشن نہ بنائیں بلکہ آپ کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ میں صحیح طرح سے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھوں گا میں صحیح طرح سے تلافظ کے ادایگے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کروں گا تو یہ مشن رکھیں اب یہ سمجھئے کہ وہ کون سے تین اوقات ہیں جن میں تلاوت کلام پاک کا شروع نہ کرنا ہمارے لئے بہتر ہے تو دیکھیں جو تین مکروح اوقات ہیں ان میں قرآن کریم کی تلاوت کا شروع نہ کرنا یہ بہتر ہے تین مکروح اوقات یعنی کہ ایک صبح جب سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے یہ جو سورج نکلنے کا پندہ بیس منٹ کا وقت ہے یہ مکروح وقت ہے اس میں تلاوت کا شروع نہ کرنا بہتر ہے اسی طرح زیوال کا وقت یعنی جب سورج بلکل سیدھا سار کے اوپر ہو نہ دائیں طرف مائل ہو اور نہ ہی بائیں طرف جھکا ہوا ہو یہ بھی تقریباً پندہ بیس منٹ کا دورانیا ہوتا ہے اس میں بھی تلاوت شروع نہ کی جائے تو بہتر ہے تیسری نمبر پر ہے سورج غروب ہونے سے پندہ بیس منٹ پہلے سے لے کر سورج کے مکمل غروب ہو جانے تک یہ وقت بھی جو ہے مکروح ہے تو یہ وہ مکروح اوقات ہیں جن میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اب چاہے وہ نواز کا سجدہ ہو یا سجدہ شکر ہو یا پھر سجدہ تلاوت ان مکروح اوقات میں ہر سجدہ کا کرنا جو ہے منع ہے منع کیوں کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں سورج کی پوجہ کرنے والے اپنے اس سورج کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں اس لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو سجدہ کرنے سے ان اوقات میں منع فرمایا تاکہ ہم مسلمانوں کی جو ہے ان سورج کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ مشابہت قائم نہ ہو اسی بنا پر پھر علماء کرام نے لکھا ہے کہ سجدہ کرنا جب منع ہے تو این اس ٹائم میں قرآن کریم کی تلاوت کا شروع نہ کرنا بھی یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے تلاوت کلام پاک کر رہا تھا اور اس کی تلاوت کرتے دوران یہ وقت شروع ہو گیا پھر تو سرے سے کوئی حرج ہی نہیں ہے مثال کے طور پر کسی نے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی اب اگرچہ اس کی تلاوت کے دوران سورج تلو بھی ہو رہا ہو تب کوئی حرج نہیں ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم میں تلاوت کا شروع نہ کرنا بہتر ہے وہ اس وقت ہے کہ جب وہ ٹائم شروع ہو رہا ہو پھر اس ٹائم کے آئین شروع ہوتے وقت تلاوت کا شروع نہ کرنا جو ہے یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی اس ٹائم میں تلاوت شروع کر بھی لیتا ہے تو جائز ہے گناہ تو نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے کہ اس ٹائم میں تلاوت کا شروع کرنا جو ہے حرام ہے ایسا نہیں ہاں افضل یہ ہے کہ ان مقروح اوقات میں تلاوت کلام پاک کو مؤخر کر کے کلمہ تیبہ کا ویرد کیا جائے ذکر اذکار کیا جائے تسبیحات بڑھی جائیں لہذا خلاصہ یہ ہے کہ ان مقروح اوقات میں تلاوت کا شروع نہ کرنا جو ہے بہتر ہے اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے اس سے گناہ بھی نہیں ملے گا امید ہے باسم جاگی ہوگی